ہیلو فرینڈز میں تارہا تو چلیے فرینڈز آج ایک پجامہ لے کے آئی ہوں ایک سے دو سال کے بچے کے لیے آپ بہت آسانی سے پجامی بنا سکتے ہیں اور اس پجامی میں دو سو گرام کے تھوڑی سی کم وول لگی ہے لیکن آپ دو سو گرام وول لیجئے اور آگے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو بتایا کہ کیسے بنانی ہے تو چلیے آگے بناتے ہیں اور اس کا میزر میٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیس کی سائز کو آ جائے گا دیکھئے اس پجامے کو بنانے سے پہلے اس کا میزر میٹ لے لیتے ہیں اور اس کا میزر میٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لمبائی میں آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں چوڑائی میں کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں سے یہاں تک ساڑھے پندرہ انچ اس کی لیند ہے دیکھ لیجئے دھیان سے ساڑھے پندرہ انچ لیند ہے اور یہاں سے آسان دیکھ لیجئے یہاں سے آسان نیچے تک سات انچ کے قریب ہے یہ دیکھئے سات انچ پورا آسن ہے آسن آپ بڑا کر سکتے ہیں اگر بڑے سائز میں اس کو بنانا چاہتے ہیں تو دیکھئے دو سو گرام سے اون اس میں تھوڑی سی کم لگی ہے لیکن آپ تھوڑا سا اون ہمیشہ زیادہ لیجئے کیونکہ کئیوں کا ہاتھ تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے دیکھئے اس پجامے کو بنانے کے لیے میں وہی اس وول کا استعمال کر رہی ہوں جو میں نے سویٹر بنایا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نو نمبر کی سلائی سے میں اس کو بنا رہی ہوں پجامے کو اگر آپ سیمپل وول میں بناتے ہیں تو آپ اس میں چھے سے آٹھ فندے زیادہ کر لیجئے تو میں یہاں تھرٹی سکس فندے ڈال لوں گی دیکھئے اس طرح سے کرنا ہے اور پھر آپ نے دوسری گانٹ لگا دینی ہے اور یہاں پہ سیمپل طریقے سے آپ نے اس کی جو فندے ہیں ڈال لینے ہیں دیکھئے گولے والا داگہ پس آ لیں گے اور یہ دیکھئے اس طرح سے ہم سارے فندے ڈال لیں گے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے فندے ڈال لیں بتایا ہوں ہے چینل پہ دیکھئے اس طرح سے میں یہاں پہ تھرٹی سکس فندے ڈال لیتی ہوں تو دیکھئے میں نے یہاں پہ چھتیس فندے ڈال لیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی وول باریک ہے اور دس نمبر کی سلائی سے بنا رہے ہیں تو چالیس فندے ڈال لیے تو اس طرح سے بس آپ نے یہاں پہ سیمپل سی میں نے پہلا فندہ اتار لوں گی اور باقی پورے فندے اُلٹے اُلٹے بناوں گی جو میں یہ بورڈر ہے جو نیچے کا یہ دس لائیوں کا بنا رہی ہوں تو اُلٹا اُلٹا ہم دونوں طرف سے بون کے دس لائیاں کمپلیٹ کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے آپ نے اُلٹا اُلٹا بنا لینا ہے لاسٹ کا فندہ میں سیدھا رکھ لوں گی پیچھے داگا کیا اور اس فندے کو سیدھا رکھ لیں گے تاکہ اس کی اچھی سی ریو آئے دوسری سلائی بھی اُلٹی اسی طریقے سے میں دس سلائیاں کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو یہ میری دوسری سلائی ہے اُلٹی طرف سے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ دس لائیاں کمپلیٹ کر لی اور دس لائیاں ہمارا ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ لائن نے اُلٹی اُلٹی دکھ رہی ہیں اب میں سیدھی سائیڈ آگئی ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہاں سے ایک ایک فندہ بڑھانا ہے تو فندہ ہم کس طریقے سے بڑھائیں گے جیسے ہم بازو میں بڑھاتے ہیں دیکھئے اب ہمیں سیدھی طرف سے سیدھا بڑھنا ہے تو نو نمبر کی سلائی لے رکھی ہے اس طرح سے آگے سے فندے میں ایسے سلائی ڈالیں گے اور دھاگا پیچھے ہے ہمارا یہ والا اس کو سلائی کے نیچے سے نکال کے ایسے اور اس کو اس طرح سے بڑھن دیں گے تو ہمارا یہاں ایک فندہ اور بڑھ جائے گا پوری سلائی سیدھی سیدھی ڈال دیں گے اب ہم سیدھی طرف سے سیدھا اور اُلٹی طرف سے اُلٹا بھونیں گے ہم نے صرف بورڈر بنایا جو ہم نے دس سلائیوں کا بنایا اگر آپ چاہیں تو اس سے تھوڑا سا بڑھا بورڈر بھی بنا سکتے ہیں تو میں سیدھی سلائی کمپلیٹ کر لوگی بنا کے تو دیکھیں لاسٹ میں بھی سیدھا فندہ رکھ لیا آپ دیکھیں اُلٹی طرف بڑھائیں گے تو اُلٹی طرف کیسے بڑھائیں گے اس طرح سے سلائی ڈال لی اور یہ والا ہماری طرف دھاگا ہے اس کو ہم سلائی کے نیچے سے نکال کے اور اس طرح سے بھول لیں گے تو یہاں بھی ہمارا ایک فندہ بڑھ جائے گا اب دو سلائییں ہو گئی ہماری سیدھی طرف بھی بڑھ گیا اور اُلٹی طرف بھی باقی پوری سلائی ہم اُلٹی کی اُلٹی ڈال دیں گے تو دیکھیں لاسٹ میں ہمارے یہ جو بڑھا ہوا فندہ ہے یہ اس طرح سے ہم نے اُلٹا اُلٹا بنا لینا اب دیکھیں ہم نے دونوں طرف ایک ایک فندہ بڑھا لیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ چار سلائییں ایک سیدھی ایک اُلٹی ایک سیدھی ایک اُلٹی ڈال لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پانچمی سلائی میں اس فندے کو پھر بڑھائیں گے اگر ہم ٹوٹل کرتے ہیں دو سلائییں یہ اور چار سلائییں وہ تو چھے سلائیوں کے بعد ہمیں فندے بڑھاتے ہوئے جانا ہے تو بڑھانے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا سیدھی طرف سے سیدھا اُلٹی طرف سے اُلٹا اس طریقے سے بڑھانا ہے تو میں اس کی لیندھ کمپلیٹ کر لیتی اور لیندھ کمپلیٹ کرنے کے بعد بتاتی ہوں کہ کتنے میرے فندے ہو گئے اور کتنی لیندھ ہو گئی دیکھیں میں نے پلہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر دو سال کا بچہ ہے ایک سال کے بچے کو تو یہ رام سے آ جائے گی اگر دو سال کا بچے کی لیندھ تھوڑی زیادہ ہے تو آپ پوری تھوڑا سا یہاں سے بڑھا لیجئے تو یہ ٹوٹل دس انچ بن گیا ہے دیکھیں دس انچ بن گیا اوپر سات آٹھ انچ بنے گا تو آپ کو سٹارٹنگ میں میں نے لبائی بتائی ہے اگر اس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں آپ دو سال کے بچے کے لیے تو کئی بچے لمبے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ میزرمنٹ دیکھ لیجئے پہلے پجامی کا باقی اگر ایک سال کے بچے کے لیے بنا رہے ہیں اور اس سے چھوٹا سائز ہے تو یہاں سے لیندھ کم کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو میرے فندے ہوگے وہ میرے 62 فندے ہوگے مطلب 62 فندے ہوگے 61-62 فندے ہوگے تو 62 فندے ہوگے اور دس انچ کی لیندھ ہوگئی ہر ساتمی سلائی میں میں نے یہاں پہ بڑھایا ہے آپ دیکھیں میں یہاں پہ ایک اور چیز کہنا چاہوں گے آپ کو اگر آپ دس نمبر کی سلائی میں اور بہت باری کون میں بنا رہے ہو تھوڑا باری کون ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں پہ کم سے کم 70-75 فندے رکھئے 70 سے اوپر ہی ہونے چاہیے یہاں پہ کیونکہ یہ چاہیے ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے بچے کو تو دیکھیں میں اب یہ سیدھی سلائی نکال رہی ہوں تو یہ سیدھی سلائی پوری نکال لیتی ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ سیدھی سلائی نکال دی اور باقی رہی یہاں پہ 30 فندے رکھنے ہیں 30 سے کم ہی رکھ لینے ہیں جو اس بول میں بنا رہے ہیں تو آپ نے 28 رکھ لینے ہیں اوپر جا کے آپ کے 50 فندے ہوئیں گے تو بہت ہو جائیں گے 0 سے 6 مہینے کے بچے کے لیے باقی اسی طریقے سے بنانا اب دیکھیں میں کیا کروں گی یہاں سے ہم مینی ڈال لیں گے جیسے پجامیوں میں مینی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے میں اولٹی سائیڈ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے سیدھی سائیڈ سے کیجئے تو دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے ایسے کرنا ہے اس طرح سے دیکھیں انگلی کو اس طرح سے کریں گے اور یہاں سے اس طرح سے ایک فندہ بڑھایا پھر دوسرا بڑھایا پھر تیسرا بڑھایا پھر چوتھا بڑھایا اور پھر پانچمہ بڑھایا تو میں یہاں پانچ فندے بڑھا لوں گی یہ ہماری مینی کی سائیڈ ہے جہاں آسن کہتے ہیں آپ لوگ تو وہ ہے تو یہاں پھر پانچ فندے بڑھا لیں گے پانچ فندے بڑھانے کے بعد ہم نے ان فندوں کو اٹھا کے اور ان کو پہلا فندہ اتار لیا میں نے اور ان پانچوں فندوں کو ہم بھول لیں گے اُلٹی سائیڈ ہے تو اُلٹا اُلٹا بھونی ہے سیدھی سائیڈ ہے تو سیدھی طرف سے بھونی ہے تو میں ان کو بھول لیتی ہوں اس طریقے سے اور باقی پوری رو کو جو پوری لائن ہے آپ کی باقی اس کو بھی آپ نے اُلٹا اُلٹا بھون کے کمپلیٹ کر لینا ہے تو میں ساری سلائی کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں میں نے رو کمپلیٹ کر لیے اب آگئی میں سیدھی سائیڈ اب میں نے اس طرف پانچ فندے بڑھائے تھے تو میں نے اس طرف بھی بڑھانے اسی طریقے سے دیکھیں اس طرح سے ایک بڑھایا دو بڑھائے تین بڑھائے اس طرح سے اور اب چار اور ایک پانچ تو دیکھیں پانچ فندے یہاں بڑھا لیے اسی طریقے سے ہم نے سیدھی سلائی پوری اب سیدھی ڈالیں گے اُلٹی سلائی اُلٹی ڈالیں گے اب یہاں میرے پاس ٹوٹل جو فندے ہو گئے ہیں وہ 72 ہو گئے ہیں مطلب 72 فندے ہو گئے ہیں کیونکہ 72 فندے میرے پاس 62 فندے 62 فندے نیچے تھے اور پانچ فندے ادھر اور پانچ فندے ادھر 10 فندے اور بڑھ گئے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب بس ہمیں سیدھی طرف سے سیدھا اب پہلی سلائی ہم یہاں سے مانیں گے سیدھی طرف سے سیدھا اور اُلٹی طرف سے اُلٹا کر کے ہمیں 10 سلائیاں 62 فندوں کی بنا لینی ہے تو بس آپ نے یہ کرنا ہے اب میں اس کو بنا لیتی ہوں 10 سلائیں یہاں سے پہلی سلائی میری repeat ہو گئے تو میں 10 سلائیاں بنا کر آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے بنا لینا ہے تو میں سیدھی طرف سے سیدھا اور اوٹی طرف سے کھوٹا تو میں دس سلائیاں کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کی کس طریقے سے کیا ہوگا آگے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ دس سلائیاں بنا لی ہیں اگر اس کو ٹوٹل گنتے ہیں تو یہاں سے یہ چھوٹے سے لوب ایک ایک کر کے تو دس سلائیاں ہو گئی اور یہ سیونٹی ٹو فندوں کو ہم نے دس سلائیاں بول لی ہیں اب دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی ہم آسن کی ریب بنائیں گے ریب مطلب شیپ بنائیں گے تو کیسے کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے دس سلائیاں بنانے کے بعد اب یہ پہلا فندہ اپنے اس طرح سے لے لینا ہے اور دوسرا فندہ ایسے پلٹیں گے اور یہاں پہ دو کا ایک بنائیں گے یہاں پہ اب ہم نے ایک فندہ گھٹا دینا ہے اور پوری رو ہم نے سیدھی سیدھی بنانی ہے لاشٹ کے تین فندے رہ جائیں گے تب تک ہم اس کو سیدھا سیدھا بنائیں گے تو دیکھئے لاشٹ کے ہمارے تین فندے رہ گئے تین میں سے ہم دیکھئے یہ دو فندوں کا ایک کریں گے ایک کیا اور لاشٹ کا فندہ سیدھا بنائیں تو دیکھئے ہمارا ایک فندہ سٹارٹنگ میں کام ہو گیا ایک فندہ ہمارا یہاں کام ہو گیا اور یہ فندے ہم ایک ایک گھٹا رہے ہیں تو اُلٹی سلائی ہم پوری اُلٹی بنا لیں گے اُلٹی سلائی میں ہمیں کچھ نہیں گٹانا کچھ نہیں بڑھانا تو اُلٹی سلائی ہم اُلٹی اُلٹی بنا دیں گے یہ میں پوری سلائی اُلٹی بنا کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو دیکھئے ہماری اُلٹی سلائی بن کے کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھئے سیدھی طرف پھر ہم نے وہی رپیٹ کرنا ہے جو ہم نے یہاں پھر رپیٹ کرنا یہ ہم بار بار اس لیے کریں گے کیونکہ جو ہم نے پانچ فند ایک دم سے بڑھائے تھے وہ ہم ایک ایک کر کے سیدھی سلائی میں گھٹائیں گے کیونکہ ہماری یہاں مہنی کی جو مہنی ڈالتے ہیں بجاموں میں اس کی شیپ آ جائے گی تو دیکھئے دو کا ایک کیا اور یہاں پہ پوری سلائی تین فندوں تک سیدھی بنائیں گے تو یہ آپ نے ایسے ہی رپیٹ کرتے جانا ہے اور اب دوسرا فندہ میرا گھٹ گیا تو میں اب اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بنا لوں گی یہاں پہ گھٹا کے سیدھی سائیڈ اسی طرح پھر اُلٹی بنا کے پھر سیدھی طرف آؤں گی پھر گھٹاؤں گی تو تین فندے گھٹ جائیں گے پھر ایسے ہی چار پھر پانچ تو اس طرح آپ نے جو پانچ فندے بڑھائے وہ ایک ایک کر کے آپ نے دس سلائیوں کے بعد ایک ایک کر کے گھٹا لینے ہیں سیدھی طرف سے گھٹانے ہیں دونوں فندے لاسٹ میں بھی اور سٹارٹنگ میں بھی اور جو آپ کے فندے پھر بچیں گے سکسٹی ٹو بچیں گے چونکہ سیونٹی ٹو ہیں یہ سکسٹی ٹو بچیں گے آپ کے دوبارہ فندے تو سکسٹی ٹو فندوں کو آپ نے سیدھی طرف سے سیدھا اُلٹی طرف سے اُلٹا بنا کے کم سے کم سات انچ کی لیندھ کمپلیٹ کر لینے ہیں تو میں اس طرح سے اس کو بنا لیتی ہوں اور اس کی بہت بڑیہ سی چیپ آئے گی کیونکہ یہ مینی ہے تو مینی ترچی سی آئے گی تھوڑی یہاں سے کیونکہ ہمارا ایک ایک فندہ گھٹ رہا ہے تو میں اسی طرح سے اب لاسٹ میں بھی جہاں ہمارے تین فندے ہیں پہلے ہم دو کا ایک کر کے پھر اس کو سیدھا بنا لیں گے اور اُلٹی سلائی اُلٹی تو دو دو فندے کم ہو جائیں گے پھر اسی طرح آپ نے تین سلائیوں میں اور فندے ایک ایک کم کرنے ہیں تو ہمارے پانچ فندے ادھر ہیں پانچ فندے ادھر ہیں اسی طرح ہم نے ان کو گھٹا لینا ہے ایک ایک کر کے تو میں بنا کے پھر دکھاتی ہوں تو دیکھئے میں نے یہاں پہ لیندھ کمپلیٹ کر لیا جو میں نے آپ کو ایک ایک فندہ گھٹانا بتایا تھا وہ میرے پانچ فندے گھڑ گئے تھے اس کے بعد میں نے پلین بنایا اور پلین کیسے بنایا ایک سیدھا ایک اُلٹا بنا کے تھوڑا سا یہاں پہ دیکھئے چھے انچ بنا لیا چھے انچ بنانے کے بعد پھر میں نے یہاں سے بورڈر بنایا چھے انچ بنایا اس کے بعد یہاں سے بورڈر ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اولٹا کر کے میں نے دو انچ کا بورڈر بنایا تو ٹوٹل یہ ہمارا آٹھ انچ ہو گیا یہ دیکھئے یہاں سے پورا یہ یہاں تک دو انچ ہے تو یہ ٹوٹل آٹھ انچ ہو گیا تو آٹھ انچ ہم نے اس طریقے سے بنا لینا ہے باقی بورڈر اس میں جو میں نے وول لگائی ہے اس میں آپ یہاں پہ بنا بھی سکتے ہیں اگر جیسے میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو اولٹا اولٹا پتا ہے تو اولٹا اولٹا بھی بنا سکتے ہیں دو انچ میں نے سیدھا اولٹا بنا لیا آپ دیکھئے جو فندے ہمارے پاس سکسٹی ٹو فندے ہیں اب ان کو ہم بند کر لیں گے اور یہ ہمارا جو آسن ہے سات انچ کا آسن ہمارا تیار ہو جائے گا کیونکہ ہم نے آٹھ انچ بنایا تو ایک انچ ہم نے بند کر لینا ہے سوری دیکھئے ہم یہاں پہ بند کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے دو کا ایک اور دو کا ایک اس طریقے سے ہم سارے فندے بند کر لیں گے یہاں پہ ہم نے پورے فندے بند کر لینے ہیں تو دیکھئے ہاں سارے فندے میں نے دو کا ایک دو کا ایک کر کے گھٹا لیے ہیں اور سارے فندے بند کر لیے ہیں اب دیکھئے میں کیا کروں گی اب یہ جو ہمارا دھاگا ہے گولے والا اس کو ہم اس کے اندر سے اس طرح سے ڈال لیں گے اور یہاں پہ یہ ہمارا جو پلہ ہے کہہ لیجی ایک طرف کا پورا کمپلیٹ ہو گیا آپ نے سیم پلہ اسی طریقے سے دوسرا بھی بنا لینا ہے سیم اسی طریقے سے سٹارٹنگ کریں گے سیم اسی طریقے سے بنائیں گے یہاں پہ میں تھوڑی سی اندر کاٹ لیتی ہوں تو دیکھئے میں نے سوئی میں دھاگا ڈال لیا ہے اور یہ دھاگا میں نے یہاں سے کٹا نہیں ہے تھوڑا لمبا رکھ لیا اب دیکھئے میں اس پلے کو اس طرح سے رکھیں گے دیکھئے اس کی یہ جو یہ اوپر والا دیکھئے اس طرح سے آرہا ہے اب ہم دوسرے پلے کو اس کے اوپر میں نے دوسرا پلہ بنا لیا ہے آپ دوسرا پلہ بنا لیں اس طرح طریقے سے اور یہ دوسرا پلہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھئے یہ آسن ہے یہ اس طرف سے ایک آسن اس طرف سے سل لیں گے ایک آسن اس طرف سے سل لیں گے دیکھئے سلنا بالکل آسانی سے ہے یہاں سے اس طرف ڈال لیں گے سوئی ایسے اس طرح سے اور پہلے ایک لوب سا لگا لیں گے اس طرح سے اب ہم چاہے آپ کسی طریقے سے سل لیں اور یہ پلے سیدھے سے سیدھا ملنا چاہیے اور اس طرح سے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی کر لیں گے اس طرح سے ہم دونوں پلوں کو سلائی کر لیں گے مطلب دونوں آسان ہے جو آسان والی سائیڈ ہے اس طرح سے ان کی سلائی کر کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو سل لینا ہے دونوں کو تو میں دونوں اسی طریقے سے سل کے تیار کر لیتے ہیں ان کو دیکھیں میں نے دونوں آسان سل کے تیار کر لیئے آگے اور پیچھے گا اسی طرح سے اب آپ نے سیم آپ نے اس طریقے سے اُلٹی اُلٹا اس طریقے سے یہ پورا سلائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گی یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو ناپ لینا ہے دیکھیں یہاں سے بتا دیتی ہوں یہ ناپ آپ نے یہ تقریباً آپ کا ساڑے داس انچ آ رہا ہے اگر ہم ٹوٹل لگاتے ہیں اس کو تو یہ اکیس انچ ہے تو اب ہم نے اس کے اندر روبر ڈالنی ہے تو ہم کیا کریں گے 21 انچ میں سے ہم 4 انچ کم کر دیں گے 21 میں سے 4 انچ کم کر دیا تو ہمارا ٹوٹل یہاں پہ 17 انچ رہ جائے گا تو جو ربر ڈالنی ہے آپ نے لاسٹک ڈالنی ہے وہ آپ 17 انچ 17 انچ کر لیجئے چاہے 16 انچ کر لیجئے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے تو یہ دیکھیں 16 انچ کر لیتی ہوں میں اس طریقے سے اور یہاں سے کٹنگ کر لیتی ہوں 4-5 انچ کم کر کے آپ لاسٹک کو اور پھر بچے کی پجامی میں اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا دیکھیں لاسٹک کیسے ڈالیں گے یہ اُلٹی سائیڈ ہے تو میں کیا کروں گے اب سوئی میں دھاگر ڈال لیتی ہوں سوئی میں دھاگر ڈال لی آپ دیکھیں جو ہمارا آسن ہے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے ہم نے دو انچ بنایا اس کو ایک انچ ہم فولڈ کر لیں گے اور یہاں سے اس کی سیلائی کریں گے یہاں سے دیکھیں اب میں نے اسی کلر کا ایک ایکسٹرا مطلب الگ دھاگہ لگا لیا آپ چاہیں تو اسی سے بھی سیل سکتے ہیں لیکن میں نے الگ تھوڑا سا لگا لیا دھاگے کا کلر سیم ہے بس تھوڑا پلین لگا لیا تو اس کو دیکھیں اندر کر لیں گے اور یہاں سے دھیان سے دیکھیں آپ جہاں آپ نے پہلی سلائی سیدھی اور اوٹھی ڈالی ہے اب اس میں اول میں اتنا دکھائی نہیں دیتا تو میں آپ کو اندازے سے بتا دیتی ہوں تو آپ نے یہاں سے ایک ایک فندہ اٹھا کے اور اوپر کا ایک فندہ اٹھا کے اس طرح سے اس کی سلائی کر دیں گے نیچے سے اٹھائیں گے پھر یہاں سے اٹھائیں گے اس طرح سے آپ نے راؤنڈ میں اس کی پوری سلائی کر دینی ہے اس طرح سے ایسے آپ اس کی سلائی کرتے جائیں گے تو یہ فولڈ ہوتا جائے گا ایک 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 انچ تو میں پوری سلائی کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں میں نے ساری سلائی کر لیا اور تھوڑی سی سلائی چھوڑ دیے کیونکہ مجھے یہاں سے لاسٹک ڈال لی ہے تو لاسٹک ہم اس طریقے سے پینے میں کسی میں ڈال لیں گے اور اس کے اندر ایسے ڈال لیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا آپ لاسٹک کو ڈال لیجئے اندر تو دیکھیں لاسٹک ہم نے ڈال لی ہے اب لاسٹک کو ہم کیا کریں گے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اس کو ہم سل لیں گے کسی سوئی سے اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو کسی سوئی سے سل لیجئے باریک سے اور باریک سے داگے سے تاکہ یہ پکی ہو جائے گی اگر ہم گانٹ لگائیں گے تو یہ بچے کو چوبے گی جس کی وجہ سے اس کو سلنا ہی ٹھیک رہے گا چاہے آپ ماشین چلا لیں چاہے آپ اس طرح سے سوئی کے ساتھ اس کو سل لیں تو دیکھیں سلنے کے بعد لاسٹک کو اندر کر لیں گے اور جو ہمارا یہ حصہ بچا ہوا ہے اس کو بھی ہم سلائی کر لیں گے اس طرح سے اور یہاں جا کے آپ اس کو دھاگے کو پکا کر لیجئے اور کاٹ دیجئے تو بس اس طرح سے ہماری لاسٹک بھی اندر ہوگی اور سیلا ہی بھی ہوگی موسیقی